دوستو اگر آپ بھی راشد خان اور راحل تیواتیا کی پاری کو دیکھ کر خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو 99 پرتشت میچ ہار چکا تھا گجرات پھر راشد خان نے راحل تیواتیا کے ساتھ مل کر پلٹ دیا میچ چمتکاری پاری کھیلتے ہوئے کیا پورے کرکٹ جگت کو حیران جی ہاں دوستو گجرات اور راجستان کے بیچ آج ایک رومانچک میچ کھیلے گیا جہاں پر اس میچ میں انتی موور کے اندر پندر آرن کا پیچھا کرتے ہوئے راشد خان نے راحل تیواتیا کے ساتھ مل کر راجستان کی ٹیم کے جبڑے سے جیت چینکر ایسا تہلکہ مچا ہے جس کو دیکھ کر پورا کرکٹ جگت دنگ رہ گیا بھاکرکار کیسے انتی موور میں راشد خان نے راجستان کے خلاف گجرات کو اتحاسک جیت دلائی ہے تو آپ کو بتائیں گے ساتھ میں اس رومانچک میچ کے رنگٹے کھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی ماں آپ کو دکھانے والے ہیں تو جانے نکلے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا رکھتا ہے راجستان کے خلاف اس میچ میں گجرات کی ٹیم کی جیت کے اصلی ہیرو آپ کے انصار کون رہے ہیں اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو آئی پیل دوزار چوبیس کا تہیسو میچ گجرات اور راجستان کے بیچ آئی پیل کے سب سے رومانچک میچ کے روپ میں کھیلا گیا جہاں پر راجستان کی ٹیم کو اس کے گھر میں گجرات کی ٹیم نے تین وکٹ سہرہ دیا آپ کے جانکاری کے لیے بتا دیں اس میچ میں گجرات کی ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے گن باجی کرنے کا فرصلہ کیا اور بلے باجی کرنے کے لیے راجستان کی ٹیم کو امنزت کیا دوستہ ہی سابت ہوا کیونکہ راجستان کی ٹیم 20 اوبر میں 196 رن تین وکٹ کے نقصان پر بنا پائی تھی اور اس دوران راجستان کی ٹیم کی طرف سے اس اس بی جیسوال انیس گین پر پانچ چوکوں کے مدد سے 24 رن بنا کر امیش یادہوں کے سامنے پانچ اوبر میں وکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو کر پرویلنگ کو لوٹے ہوا ہی جوش بٹلر کو راشد خان نے دس گین پر آٹھ رن بنانے کے بعد پاور پلے کے انتیم اوبر میں راول تیواتیا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا حالکہ 42 رن پر دو بکٹ گر جانے کے بعد سنجو سیمسن اور ریان پراغ نے مل کر ٹیم کو سمال کر 130 رنوں کی بڑی ساجداری کی لیکن اس بیچ ریان پراغ 48 گین پر تین چوکے اور پانچ چکے کی مدد سے 76 رن بنا کر انیس اوبر میں موش شرما کے گین پر ویجر شنکر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو کر پرویلنگ کو لوٹ گئے اور اب بلواجی کرنے کے لئے سیمرن اٹمائے اور میدان پر آئے جو پانچ گین پر ایک چوکو اور ایک چکک مدد سے تیرے نمت بنا کر ناباد رہے تو دوسری طرف سنجو سیمسن نے 38 گین پر سات چوکی دو چکو کی مدد سے رن سٹرن کر ناباد یوگدان دیا جس کے کارن راجستان کی ٹیم نے 196 رن تین وکٹ کی نقصان پر بنائے اور اس بیچ ہمیش یادہ و راشد خان موہ شرما کو ایک ایک وکٹ ملا وہیں دوسری پاری کی شروعات ہونے سے پہلے ہی راجستان نے اس اس وی جیسوال کی جگہ کشاو مہاراج کو امپیکٹ پیر کے طور پر شامل کیا اس دوران گجرات کی ٹیم کی طرف سے اپننگ کرنے کے لئے آئے سائنس ادرشن اور شبن گلے پاری کی شروعات کی جہاں پر دونوں نے مل کر چون سٹرن کی ساجداری کی جس کو نو آور میں کلدیب سین نے ٹوڑتے ہوئے وکٹ گرنے کا سلسلہ پر آرم کر دیا تھا اس دوران کلدیب سین نے سائنس ادرشن کو انتیس گین پر تین چوکے اور ایک چھکے کے مدد سے پہنتیس رن بنانے کے بعد لبی ڈبلو آؤٹ کیا اور اس کے بعد بلے باجی کرنے میتھیو ویڈ کو چھ گین پر چار رن اور ابنہ منوہر کو دو گین پر ماتر ایک رن بنانے کے بعد کلدیب سین نے دونوں کو گیارہ آور میں کلین بولڈ کر دیا جس کے بعد ویجوشن کر آئے جو دس گین پر تین چوکوں کے مدد سے سولہ رن بنا کر چاہودہ آور میں یو جویند چاہل کے سامنے کلین بولڈ ہو گئے دوسری طرف سے کپتان شیومن گل بی چوالیس گین پر چھکے دو چھکے کی مدد سے بہتتر رن بنانے کے بعد یو جویند چاہل کے سامنے سولہ آور میں ویڈ کیپر کے دوارے سٹمپ آؤٹ ہو کر اپنا ویڈ دے دیا ہے ایسے میں بلے باجی کرنے را ہوتے باتیا اور شہرک خان آئے جہاں پر اٹھارہ آور میں شہرک خان آٹھ گین پر ایک چوکے اور ایک چھکے مدد سے چاہودہ رن بنانے کے بعد آویش خان کے سامنے آل بی ڈبلو آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے باجی کرنے راشد خان میدان پڑھائے حالانکہ اب میچ کا پیروانچک ہو گیا تھا کیونکہ جیت کے لیے دو آور میں 35 رن کی آبشکتہ تھی اس دوران سب سے مہتپون 19 آور میں کلیپ سین نے ایک نو بال کے جریعت تین چوکوں کے مدد سے 20 رن آور میں دے دیئے حالانکہ انتیم آور میں 15 رن کے آبشکتہ پڑی اور اس دوران گنباجی کرنے کے لیے آویش خان کو بلائے گیا جس کے سامنے راشد خان موجود تھے اس دوران راشد خان نے اسکوائر لے کی طرف سے پہلی گین پر شاندار چوکہ لگا دیا اور راجستان کی ٹیم کو دیری سے آور کرنے کے قارن ایک خلالی باؤنڈری پر کام کڑا کرنے کا نقصان ہوا حالانکہ دوسری گین پر راشد خان نے بھاگ کر دو رن لے لیے لیکن اس بیچ تیسری گین پر راشد خان نے وکٹ کیپر کے بغل سے ہلکا سب اللہ لگنے کے ساتھ چوکہ لگایا ایسے میپ تین گین پر پانچ رن کی ضرورت تھی جہاں پر اوبر کی چوتھی گین پر ماتر ایک رن آیا اور جب دو گین پر چار رن کی عوشکتہ پڑی تو میچ کافی زیادہ رومانچک ہو گیا اور اس بیچ میچ میں ٹوشٹ بھی آ گیا یہاں پر گین باج آبیش خان نے راہولتے وٹیا کے سامنے گین ڈالی جس کو راہولتے وٹیا نے چوکہ لگانے کا پریاس کیا لیکن جوس بٹلا نے بہترین فیلڈنگ کرتے ہوئے چوکہ بچا لیا اور اس بیچ تین رن لینے کے پریاس میں راہولتے وٹیا گیارہ گین پر تین چوکوں کے مدد سے بائیس رن بنا کر رانہ اٹھونے کے بعد پاویلنگ کو لوڑ گئے ایسے میں بانتیم گین پر جیت کے لیے دو رن کے آوشکتہ تھی جہاں پر کپتان سنجو سیمسن نے فیلڈ کو کافی بہتر طریقے سے سجایا اس دوران آوش خان نے چوٹی گین ڈالی جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے راہولتے ہوئے راہولتے ہوئے گلی کے بغل سے چوکہ لگاتے ہوئے میچ کو گجرات کی پکش میں کر دیا اس دوران راشد خان نے گیا رگین پر چار چوکوں کے مدد سے چوبیس رن کا آبادی اگدان دیا جس کی کارن انہیں مین آب دی میچ دیا گیا وہیں راجستان کی طرف سے کلدیب سے ان کو تین یو جوین دچال کو دو اور آوش خان کو ایک مکٹ میرا لیکن وہ اپنی ٹیم کو جیت نہیں دلا پائے اور یہ راجستان کی ٹیم اس سیزن کی پہلی ہار رہی ہے دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے اس میچ میں راجستان کے خلاف ملی شاندار جیت میں گجرات کی ٹیم کی طرف سے اصلی ہیرو کون رہے اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تھندے واہ دوستو جیپور کے میدان میں جب گجرات کی ٹیم دہاڑ رہی دی تب ریان پراغ اور سیمسن نے مل کر اس ٹیم کی بخیاں اپنی بلے بازی کے دم پر کیسے دونوں کے لاریوں نے سوائی مان سنگھ سیڈینگ میں چار چاند لگا دیئے ان کے چوکے چھکے دیکھ کر ایک وقت پر گل بھی چکرا گئے تھے ان کی اسی زبردست پاری کا پورا ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے ریان پراغ اور ہاردک پانڈیا میں زیادہ بہتر اور لاؤنڈر کون ہے نیچے کمنٹ کر ہمیں ضرور بتائیے گا دو سوائی پیل دو سر چوبیس کی دو خطرنک ٹیمیں گجرات ٹائٹنس اور سنجل سیمسن کی راجستان روائلز جس کا جیت پر کوئی انکش لگ نہیں رہا ادھر گجرات کو جیت کی تلاش تھی لیکن گجرات کی ٹیم کی شروعات اس میچ میں یعنی کہ راجستان کے خرمیں زیادہ اچھی ہوئی گل نے ٹاؤس جیتا ٹاؤس جیت کر گندبازی چنی اور جوس بٹلر ساتھی ساتھ اسیسوی جیسوال چوبیس اور آٹ پر آؤٹ ہو گئے راشد خان امیش آدف کی گین پر لیکن بلے بازی کا دارمدار اب دو کھلاڑیوں پر تھا سنجل سیمسن اور ریان پر آگ اور دونوں نے ایسی دھماکے دار پاری ایسی دھماکے دار پارٹنرشپ بنائی کے ان کا وکٹ ملنا تو چھوڑیے ان کے دوارہ بلے سے نکل رہے رن تک کو روک نہیں پا رہے تھے دوسر ریان پر آگ اور سنجل سیمسن نے ٹھیک وہی پاری کھیلی جو اس ٹیم کو جتانے کے لیے کافی تھی آپ کو بتا دیں کہ ارلی اوورس میں جیسوال کا چھوٹا سا آمیں دماغ کا ضرور دکھا لیکن ان کے آؤٹ ہونے کے بعد سیمسن نے رفتار پکڑی امیش آدف کو دو بیک ٹو بیک چوکے جڑ کر اب میدان میں انٹری آٹھویں اوورس سے ہی ریان پر آگ کی ہو گئی تھی اور انہوں نے کوئی باؤنڈری نہیں لگائی بلکہ چھکا جڑا نور احمد کو پاری کے 9 اوور میں اس کے بعد 10 اوور میں یہ چوکا جڑتے ہیں راشد خان کو پھر سے نور احمد کو پٹک کر مارتے ہیں 11 اوور میں اور نور احمد ان کے اتنے فیورٹ بن گئے تھے کہ 13 اوور میں یہ انہیں چھکا بھی لگاتے ہیں پھر ایک اور چھکا جڑتے ہیں اور جاتے جاتے ایک چوکا بھی جڑتے ہیں یعنی کہ ایک ہی اوور سے لگ بگ سولہ سترہ رن یہ اوور سے نکال ڈالتے ہیں اور دوستو ان کو دیکھ کر سیمسن کو بھی جوش آگے انہوں نے موہی شرما کو چوکے چھکے لگانے شروع کر دیئے ان کے چوکوں چھکوں کی اور یہ جو جگل بندی تھی ایسے ہی چلتی گئی اور جہاں 49 گندوں میں 69 ٹرن لگا کر اب ریان پراک دو چھکے چار چھکوں کی مدد سے 69 ٹرن بنا چکے تھے ادھر سنجیو سیمسن بھی 27 گندوں میں 5 چھکے ایک چھک کا چڑھ کر پورے کے پورے چیلیشن بنا چکے تھے دوستو سیمسن کا سٹرائی گریٹ 170 تھا ہرہیان پراک کا بھی 1.500 سے زیادہ اور جس ٹیم کے چالیس پر دو وکٹ ہو چکے تھے اب وہ ایک سو چالیس پر پہنچ چکے تھے یعنی کہ سو رن آگے لیکن ایک بھی وکٹ گرنے کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا گجرات کی ٹیم اور خاص سور پر کپتان شبمنگل سوچ رہے تھے دوستو آگے چل کر راجستان کی ٹیم کو اپنے شاہی سٹیڈیم میں شاہی انداز سے دوستو کے آس پاس بھی پہنچا دیا تھا دوستو سنجو سیمسن تے کمدہ کھلاڑی ہیں لیکن جس انداز سے ریان پراک نے اس بار کے آئی پیل کے سیزن میں اپنا سو پردیشیں دیا ہے اس بات میں کوئی کمی نہیں کہ آنے والے وقت میں وہ بھارتی کرکٹ ٹیم میں بھی نظر آئیں گے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے ریان پراک اور ہاردک پانڈیا میں خاص سور پر ایک بہتر اول ڈاونڈر کون ہے ساتھ ہی ان کی بلے بازی کو آپ دس میں سے گتنے نمبر دیں گے آج نیچے کمنٹ کر بتائیے گا ہمیں اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنیباہ